رحم اللہ وبرکاتہ شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحیت والاکرام مولانا ومولا السخلین محبوب رب المشارقین والمغربین جد الحسن والحسین عب القاسب محمد وعلا اہل باته تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلْعَنَتُ اللَّهِ يَلَا عَضَائِهِمْ عَجْمَعِينَ مِلَا مِنَ الْعَانِ لَا قَيَامِ يُعْبِ الدِّينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ تَمَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَوْقَمِ کِتَابِهِ مِنَ الْقَرِيمِ وَالْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يُرِيدِ صَلَوَاتِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمْ عزیز آنِ بَحْتَرَمْ مُعزز مُرَزَّم بَحْتَرَمْ مُقَدَّس مُعَدَّب مُحَزَّب سَامَئِنِ اَكْرَامِ حضورگاہ نے پاس ہم ملت دوستارانِ اہلِ بیت موالیانِ جنابِ حدرِ قرار دعائے بی بی فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں آپ حضرات کی قدبت میں اس جشن کی تبریخ پیش کرتا ہوں اور خصوصاً یوسفِ زہرہ امامِ زبانہ عجل اللہ تعالیٰ خرجوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں عدیزانِ مُقْتَرَمْ پڑالی کا مجموعہ میرے سامنے تشریف فرما ہے دورانِ گفتگو اگر سب قتلِ حسانی کی وجہ سے کوئی بات ایسی ظاہر ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کا اصلاح ہو تو بعد میں اصلاح فرمائیے گا ایک سلوات کا سارا دے حضرات عدیزانِ مُقْتَرَمْ عدیزانِ مُقْتَرَمْ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آئے کریمہ کی دلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آئے کریمہ میں خالقِ کائنات مالکِ کون و مقا قَلَّا قِعَلَمْ بَحْدَهُمْ لَا شَرِيكْ لَا يُدْرِفِ السِّقَاتِ قَدِمْ بِزَّادِ خَالِقِ امْكَانُ وَمْكَانُ قَادِرُ وَقَدِيرُ اور رحمان و رحیم پروردگار کی حمد و ستائش بہاں صورتِ آسائش و آزمائش مثلِ تارِ نفس روا دوا رہے درود و سلام اللہ کے ان انوارِ زمینِ اکرام پر جن کی خصوصی عطا سے ہمیں حمدِ شعورِ الٰہی عطا ہوا ہمارے اللہ کو سلام ہو اللہ کی ان مجدبہ مرتزہ اور مصطفیٰ بندوں پر جن کے لئے اللہ نے قرآن میں لفظِ درود کو قلق فرمایا اور جن کی ہر عطا کو اللہ نے شریعت بنایا حدیث آنے میں اخترم میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے فیض بھائی اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یہدی میں یورید کہ خالقِ کائنات بے شک جس کے لئے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کو وہ ہدایت دیتا ہے تو میرا سوال ہے کہ کیا صرف اللہ ہی ہدایت کرتا ہے جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو مجھے چار حادی نظر آئے توجہ کیجئے گا ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یہدی میں یورید کہ بے شک پروردگار عالم جس کے لئے ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے پھر ارشاد ہوا انہا حاضر قرآنہ یہدی کہ یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے بات یہاں پر نہیں رکھی پھر قرآن نے مجید نے آگے پڑھ کے آواز دی کہ انکا لا تحلی الہ سرات مستقیم کہے میرے حبیب آپ سیدھے راستے کی جانب ہدایت کیجئے کتنے حادی ہو گئے تین حادی اللہ حادی رسول حادی اور قرآن حادی پھر ارشاد ہوا انہا اولا ویتن بوزیہ لنناس کہ یہ جو کعبہ ہے یہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے کتنے حادی ہو گئے چار حادی کون کون اللہ حادی اس کا رسول حادی اس کا گھر حادی اس کی کتاب حادی توجہ کیجئے گا نسبتیں کیا ہیں اللہ حادی رسول اللہ حادی کتاب اللہ حادی بیت اللہ حادی چار حادی ہوئے نا اب عدیزان محترم پانچوہ حادی وہ ہوگا جس کا ایک ہی وقت میں ان چاروں سے رشتہ ہو اللہ حمر کیا سننایا آپ حضرات بھئی پانچوہ حادی وہ ہوگا جس کا ایک ہی وقت میں ان چاروں سے رشتہ ہو جائے نہیں کیا مطلب ایک ہی وقت میں اللہ سے بھی رشتہ ہو ایک ہی وقت میں رسول اللہ سے بھی رشتہ ہو ایک ہی وقت میں بیت اللہ سے بھی رشتہ ہو ایک ہی وقت میں کتاب اللہ سے بھی رشتہ ہو حدیثان محترم اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ قسم خدا کی ارے ذاتِ علی کے سیوہ کوئی ذات دکھائی نہ دی ارے نسل اللہ بن گیا آیا اللہ سے رشتہ ارے کعبے میں آیا بیت اللہ سے رشتہ ارے آغاز نسول میں آیا نسل اللہ سے رشتہ کتاب پڑھتا ہوا آیا کتاب اللہ سے رشتہ اللہ اکبر مولا سلامت رکھیں ذاتِ علی کے سیوہ کوئی اور ذات دکھائی نہ دی نفس اللہ بن گیا آیا اللہ سے رشتہ آغوشِ رسول میں آیا رسول اللہ سے رشتہ کتاب پڑھتا ہوا آیا اللہ سے رشتہ کعبے میں آیا بیت اللہ سے رشتہ عزیزان مخترم دیکھئے پڑھے لگے حضرات تعالیٰ و اکرام میرے سلام نے تشریف فرما ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں میرے سینے حضرات مجھ سے سلام نے تشریف فرما ہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ارات التاریخ و ایسال الالمطلوب یعنی کیا مطلب راستے کا پتہ بتانا بھی ہدایت اور راستے تک پہنچا دینا بھی ہدایت ارات التاریخ یعنی کیا مطلب مثال کے طور پر میں چار باغے سیشن پر اترا وہاں میں ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مجھے عباس باکی کربلہ جانا ہے بالا گن جانا ہے تو وہاں کے لوگوں نے کہا حضور آپ یہاں سے سامنے جائیے یہاں سے آپ کو ایک ٹیکسی ملے گی وہاں سے پھر آپ کو ایک ٹیکسی ملے گی بالا گنچ کے لیے آپ بالا گنچ لے آئیے گا وہاں ابھی آپ پہنچ جائیں کسی سے پوچھ لیجئے گا یہ ہوا ارات التاریخ یعنی راستے کا پتہ بتانا یہ بھی ہدایت ہے دوسری ہدایت کیا ہے ایسال الالمطلوب یعنی راستے تک پہنچا دینا بھی ہدایت توجہ کیجئے آپ حضورات یعنی کیا مطلب میں چار باق پر اترا وہاں مجھے آج بھائی بھی لگئے میں نے ان سے کہا کہ حضور مجھے اب باز باقی کربلا جانا ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے یہاں بھلا کر چھوڑ دیا یہ بھی ہدایت یعنی راستے کا پتہ بتانا بھی ہدایت راستے تک پہنچا دینا بھی ہدایت اب حدیثان مہترم مجھے نہیں معلوم کہ کسی کیسا حادی ملا اللہ امبر کسی کو ایسا حادی ملا کس نے ممبر پہ آکر بتا دیا کہ سنو مسلمانوں دوزق ہے محشر ہے سلسمیل ہے قرآن ہے قیامت ہے بشار ہے قبر ہے لیکن الحمدللہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کس نے ممبر پہ آکر کہا میرے چاہنے والوں پریشان نہ ہونا تم قبر میں آوگے میں قبر میں آوں گا تم حشر میں آوگے میں حشر میں آوں گا تم محشر میں آوں گا میں محشر میں آوں گا تم سرات پہ آوگے میں سرات پہ آوں گا حضیظان محترم یہ بات بس وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی حکومت یہاں پر بھی ہو جس کی حکومت وہاں پر بھی ہو اللہ امبر یہ بات بس وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی حکومت یہاں پر بھی ہو جس کی حکومت وہاں پر بھی ہو حضیظان محترم آج لوگ ہم سے مقابلہ کرتے ہیں کہ بھائی امام تو تمہارے ہیں امام تو ہمارے بھی تھے حادی تمہارے بھی ہیں حادی ہمارے بھی تھے رہبر تمہارے بھی ہیں رہبر ہمارے بھی تھے بیشوہ تمہارے بھی ہیں بیشوہ ہمارے بھی تھے رہنمہ تمہارے بھی ہیں رہنمہ ہمارے بھی تھے حادی تمہارے بھی ہیں حادی ہمارے بھی تھے اس نے مطلب توجہ کیجئے گا ہے میں اور تام فرق بیان کرنے چاہ رہا ہوں لوگ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھا امام تمہارے بھی ہیں امام ہمارے بھی تھے حادی تمہارے بھی ہیں حادی ہمارے بھی تھے رہبر تمہارے بھی ہیں رہبر ہمارے بھی تھے پیشوہ تمہارے بھی ہیں پیشوہ ہمارے بھی تھے عزیزان محترم اب غر کو یہ جواب دے کہ امام تمہارے بھی تھے امام ہمارے بھی تھے امام تمہارے بھی ہیں تو پریشان نہ ہونا پوراں جواب دے دینا کہ تمہارے میں اور ہمارے میں بس یہیں تو فرق ہے کہ تمہارا امام تھا ہمارا امام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تمہارا امام تھا الحمدللہ ہمارا امام ہے ایک سلوات ملے عظمت آل محمد پر حدیدان مخترم دنیا توجہ کرے گور و فکر کرے کہ کیا ہے عظمت علی دو جملے اور آپ کی زہمت تمام دیکھئے کہ ہم نے نبی کو قرآن سے نہیں مانا بلکہ قرآن کو نبی سے مانا ہے اس لیے کہ قرآن نے پہلے نہیں کہا کہ یہ نبی ہے پہلے نبی نے کہا کہ یہ قرآن ہے ہم نے قرآن کو قرآن مانا نبی نے بتایا کہ نماز ایسے پڑھو نبی نے بتایا کہ زکاة زکاة ہے نبی نے بتایا کہ خمس خمس ہے نبی نے بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے تو عزم کیجئے گا ہم نے قرآن سے محمد کو نہیں مانا بلکہ محمد کو قرآن سے مانا ہے محمد نے کہا کہ یہ قرآن ہے ہم نے قرآن و قرآن مان لیا محمد نے کہا کہ سنو محشر ہے ہم نے محشر مان لیا محمد نے کہا کہ پل سرات ہے ہم نے مان لیا محمد نے کہا کہا یہ قیامت ہے ہم نے مان لیا عدیزان محترم محمد نے کہا کہ آدم اللہ کے نبی تھے ہم نے مان لیا محمد نے کہا کہ نوح نبی اللہ تھے ہم نے مان لیا محمد نے کہا کہ ابراہیم خلیل خدا تھے ہم نے مان لیا محمد نے کہا کہ عیسارو اللہ تھے ہم نے مان لیا محمد نے کہا کہ ایک لاکھ ایک کم ہزار انبیاء گزرے مجھ سے پہلے سب نے مان لیا لیکن میرا سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ محمد نے آدم کو زبان سے کہہ کے بتایا ہے لیکن دکھایا نہیں ہے محمد نے نو کو بتایا ہے دکھایا نہیں ہے ابراہیم کو بتایا ہے دکھایا نہیں ہے آدم کو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی تھے سب سے پہلے نبی تھے ہم سب کے باپ تھے لیکن دکھایا نہیں نو کو بتایا ہے لیکن دکھایا نہیں ہے ابراہیم کو بتایا ہے دکھایا نہیں ہے نو کو بتایا ہے دکھایا نہیں ہے عدیز آنے محترم بڑا عجیب پلتفاہ ہے کہ اسے محمد سی زبان سے کہہ کے بتا دے اس کا اقرار کر لیتے ہو لیکن غدیر کے کھلے میدان میں اس کو منکنتو مولا کہہ کے بتائے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھائیں اللہ حوالی مولا سلامت رکھے عزیزان امن اخترم دنیا سمجھے کہ عظمت علی کیا ہے عظمت نبی کیا ہے ایک سلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر عزیزان امن اخترم اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مولائی وعنا مولا المومنین من کنت مولا وفحضلی المولا کہ اللہ میرا مولا میں مومنین کا مولا جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا عزیزان امن اخترم ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے برادران کو ماشاء اللہ اتنا بڑا قرآن یاد بھی ہو گیا حفظ بھی ہو گیا حضم بھی ہو گیا لیکن یہ لفظ مولا یہ حلق میں کیوں ڈھلق میں کیوں ٹک گیا لیکن فیض وائل جب میں اس لفظ کی گہرائی تک پہنچا اس کی کلع ذات تک پہنچا تو مجھے معلوم چلا کہ یہ لفظ لفظ مولا یہ غدیر کے میدان میں نبی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ دعوت دل اشیرہ میں جناب ابو طالب کا دیا ہوا ہے توجہ کیجئے گا کہ جناب ابو طالب نے چالیس کافیروں کو بٹھا کر اللہ کے نبی کے جانب دیکھر کہا تھا کم یا سیدی بھا مولائی اے میرے سید و سردار اے میرے مولا آپ کھڑے ہو جائے جناب ابو طالب کہہ رہا ہے کم یا سیدی بھا مولائی اے میرے مولا آپ کھڑے ہو جائے اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے جناب ابو طالب کم یا سیدی بھا مولائی اے میرے مولا اے میرے سردار آپ کھڑے ہو جائیں عزیز آنے محترم میرا دل کہتا ہے کہ عزیز جنابِ ابو طالب نے اللہ کے نبی کو مولا کہا ہو تو شاید خدا نے یہ محایدہ کلیا ابو طالب آج چالیس کافیروں کا سامنے تم نے میرے حبیب کو مولا کہا ہے اگر کل غدیر کے میدان میں سوالاک کے مضمع میں تیرے بیٹے کو مولا نہ بنوا دوں تو خدا نہ کہنا اللہ اکبر اگر تیرے بیٹے کو مولا نہ بنوا دوں تو خدا نہ کہنا ذہمت تمام کسی شاید کے بڑے خودت صورت مصرے ہیں کہ میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسی حضور میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسی غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل دو دے اللہ اور اللہ اللہ کا ذرا بتاہتا ہے کہ میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسی غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل اللہ اکبر علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے